پیارے بچے السلام علیکم لیکچن نمبر چالیس میں خوش آمدیر آج ہم نظم پڑھیں گے نظم کا نام ہے فرندے کی پریاد جس کے شاعر علامہ محمد اطبال ہیں آج ہم اس نظم کا مختصر تعرف شاعر اور نظم کا مختصر تعرف اور اس کی پڑھائی کریں گے تو اپنی کتابیں صفحہ نمبر ستر پر کھول لیں سب سے پہلے میں نظم فرندے کی پریاد کے شاعر شاعر مشرق علامہ محمد اطبال کا مختصر تعرف کرائے دیتی ہیں شاعر مشرق علامہ محمد اطبال نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئی شاعر مشرق علامہ محمد اطبال نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے علامہ محمد اطبال بیٹی صدی کے ایک معروف شاعر جو شاعری کرتا ہے اسے ہم شاعر کہتے ہیں مصنف جو کتابیں لکھتا ہے قانوندان جسے قانون سے مطلق واقفیت ہوتی ہے جو قانون جانتا ہے سیاستردان ملکی امور کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ملکی امور کو جاننے والا اور تحریک پاکستان یعنی پاکستان بنانے کی جو جدہت تھی پاکستان بنانے کی جو کوشش تھی کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے علامہ اقبال بیٹی صدی کے ایک معروف شاعر مصنف قانوندان سیاستدان اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے ان کو دور جدید کا صوفی کہا جاتا ہے صوفی سمجھا جاتا ہے دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا ہے بہرچیت سیاستدان ان کا سب سے نمائع کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے ان کا سب سے نمائع کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے انہوں نے جو انہوں نے 1930 میں آلہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا 1930 میں جب انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے تو انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ وہ علاقے جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں ان کو ملا کر ایک علیدہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جائے ایک الگ اسلامی ریاست قائم کی جائے اسی کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جو نظریہ پاکستان پیش کیا تھا یہی نظریہ بعد میں قیام پاکستان کی بنیاد بنا اور یہی نظریہ بعد میں قیام پاکستان کی بنیاد بنا اسی لیے انہیں مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے مصور کہتے ہیں تصویر بنانے مالے کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تمام علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان کو ملا کر ایک الگ اسلامی ریاست بنائی جائے قائم کی جائے تو یہ جو ہے انہوں نے ایک پاکستان کی تصویر جائے وہ ہمیں بنا کر پیش کی تھی پاکستان کی تصویر جائے وہ انہوں نے بنا دی تھی مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے اور یہ پاکستان کے قومی شاعر بھی ہیں یہ ہمارے قومی شاعر بھی ہیں انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی اخلاقی اور سبق آموز نظمیں لکھی ہیں علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1938 کو وفات پا گیا 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال ہو گیا ان کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے اخاتے میں ہیں لاہور میں بادشاہی مسجد کے اخاتے میں ہیں اخاتے چار دیواری ان کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے اخاتے میں ہیں شائع کا مقصد سا تعرف کرنے کے بعد اب میں آپ کو اس نظم پرندے کی فریاد کا مقصد سا تعرف کرائے دیتی ہوں نظم پرندے کی فریاد میں علامہ اقبال نے آزادی کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے مسلمان اس دور میں کیونکہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان سے ان کی آزادی چھین دی گئی تھی تو علامہ اقبال نے اپنی شائری کے ذریعے ان میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا یہ نظم بھی اتنی سفلے کی ایک کڑی ہے اس نظم میں شائر علامہ محمد اقبال نے ایک پرندے کی مثال دیتے ہوئے آزادی کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور پرندے کی مثال دیتے ہوئے آزادی کی اہمیت بیان کی ہے اور مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کرنے کی ایک کوشش کی ہے اس میں ایک ایسا پرندہ جو قید میں ہے ایک ایسا پرندہ جو قید میں ہے اس کے احساسات اور جذبات کو بیان کیا ہے کہ وہ اس قید میں اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ پرندہ اس قید میں کتنا غمزدہ اور اداس ہے وہ اپنے ماضی کو یاد کر کے آہیں بھرتا ہے کتنا ماضی میں وہ آزادی جیسی نعمت جب اسے میسر تھی وہ آزاد تھا تو وہ کتنا خوش تھا اور دنیا کی خوبصورتی سے وہ اندوز ہوتا تھا لیکن جب سے اسے قید کیا گیا ہے اور آزادی جیسی نعمت اس سے چھین لی گئی ہے تو وہ کتنی تکلیف اور عذیت میں ہیں اسی طرح اقبال نے یہ پرندے کی مثال دیتے ہوئے مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلایا ہے کہ آپ بھی اپنا ماضی یاد کریں کہ آپ کا ماضی بھی کتنا شاندار تھا اور اب آپ لوگ مسلمان اور اب مسلمان کتنا غلامی کی دندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ ان کا ماضی جو ہے وہ کتنا شاندار تھا اس نظم میں آزادی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ ویدار کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے میں ایک دفعہ آپ کو یہ نظم پڑھ کے سنا رہی ہوں نظم میں پڑھ رہی ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کو ہتھ کشید کرتے جائیں بہت پیاری نظم ہے آپ کو بہت مزا آئے گا پینٹلے ہاتھ میں پکڑ لیں اور مشکل الفاظ کو ہتھ کشید کرتے جائیں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانہ آزادیا کہاں وہ اب اپنے گھونس لے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جگڑم لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جگڑم شبنم کے آنسووں پر کلیوں کا مسکرانہ شبنم کے آنسووں پر کلیوں کا مسکرانہ وہ پیاری پیاری صورت وہ کام نہیں سی مورت آباد جت کے دم سے تھا میرا آشیانہ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفص میں ہوتی میری رہائی ایک آش میرے بس میں کیا بدنصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں کیا بدنصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی تو ہیں وطن میں میں قید میں پڑھا ہوں آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں میں اس اندھیرے گھر میں کتمت کو رو رہا ہوں میں اس اندھیرے گھر میں کتمت کو رو رہا ہوں اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں در ہے یہیں قفص میں در ہے یہیں قفص میں میں غم سے مر نہ جاؤں در ہے یہیں قفص میں میں غم سے مر نہ جاؤں جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے آزاد مجھ کو کر دے اور قید کرنے والے آزاد مجھ کو کر دے اور قید کرنے والے میں بے زبان ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے علامہ محمد اقبال کی خوبصورت نظم اکمیں دیکھیں اقبال کے اوپر انشان لگاوا ہے تو یہ کیا ہے تخلص علامہ محمد اقبال کا تخلص ہے اقبال اور تخلص آپ کو معلوم ہوگا شاید اپنے اشار میں جو اپنا محصر سلام استعمال کرتا ہے اسے ہم تخلص کہتے ہیں نظم کی پڑھائی کے دوران آپ نے مشکل الفاظ کو خط تشرید کر لیا ہوگا اب طفع نمبر ستر پر نئے الفاظ دیئے گئے ہیں ان کے معنی آپ بھی اپنے ساتھ کتاب پر اس طرح پینٹس سے نوٹ کر لیں چوٹ زخم چوٹ زخم شبنم اور پانی کے جو قطرے ہوتے ہیں جو پھولوں پر آپ دیکھیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو پھولوں پر آپ کو صبح کے وقت پانی کے قطرے سے دکھائی دیتے ہیں یہ اورس ہے شبنم کامنی خوبصورت کامنی خوبصورت مورت شکل یا صورت مورت شکل یا صورت آشیانہ گھر آشیانہ گھر گھونسلا رہنے کی جگہ آشیانہ گھر قفص قفص کی معنی پنجرے کے ہیں یہ پنجرہ ہے قفص لیکن پنجرے میں کیا ہے قید ہے یہ تو قید قفص قید رہائی آزادی رہائی آزادی دکھرا فریاد دکھرا فریاد فریاد دکھرا یعنی غم کا اظہار فریاد غم کا اظہار امید ہے کہ اب تک کا کرایا گیا کام آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ ابلی ویڈیو میں ہم اس کی وضاحت اور اس کا تحریری کام کریں گے تو اپنی کافیاں پہلی کام کے لیے تیار رکھئے گا گھر کا کام میں نوٹ کر لیں گھر کے کام میں آپ نے اس نظم کی پڑھائی کرنی ہے اور اس نظم پرندے کی فریاد کو زبانی یاد بھی کرنا ہے چونکہ اس نظم میں پڑھائی دی گئی ہے گھر کے کام کے لیے پڑھائی دی گئی ہے تو میں ایک مرتبہ پھر اس کی پڑھائی کر کے بتا دیتی ہوں اس کی پڑھائی کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو پرندے کی فریاد آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانہ آزادیا کہاں ہو اب اپنے گھونس لے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جزدم شبنم کے آنسوں پر کلیوں کا مسکرانہ وہ پیاری پیاری صورت وہ کام نیسی مورت آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفص میں آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفص میں ہوتی میری رہائی اک آش میرے بس میں ہوتی میری رہائی اک آش میرے بس میں کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی تو ہیں وطن میں میں قید میں پڑا ہوں آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں میں اس اندھیرے گھر میں کتمت کو رو رہا ہوں اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں ڈر ہے کہ ہی قفص میں میں غم سے مر نہ جاؤں جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے آزاد مجھ کو کر دے اور قید کرنے والے میں بے زبا ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے میں بے زبا ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے اب باقیدہ اپنا گھر کا کام نوٹ کر لیں گھر کا کام نوٹ کر لیں گھر کا کام ہے نظم فرندے کی فریاد کی فرہائی کریں اور اس نظم کو زبانی یاد کریں انشاءاللہ ابلی ویڈیو میں اس نظم کی وضاحت اور تحریل کام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھئے گا جازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ